تو یار ہم لوگوں نے لازٹ ٹائم یہ سیکشن دیکھے تھے سیکشن کس طرح ایڈ اور ریموو کر سکتے ہیں یہ سیکشن کس طریقے سے آپ کی یہ فرنٹ اور لینڈنگ پیج کا جو ویو ہے وہ چینج کرتی ہے تو آج ہم لوگ اس کو مزید دیکھیں گے کہ یہاں پہ ایمج کس طرح سے ایڈ کرنی ہے یہ ٹیکسٹ کس طرح سے ایڈٹ کرنی ہے اور یہ کیا چیز ہے یہ سیکشن ہے ادھر پروڈکٹس لگنی ہے یہاں پہ آپ کوئی بھی کلیکشن ایک سیلیکٹ کر دیں تو یہاں پہ اس کلیکشن میں جو پروڈکٹ ہوں وہ لگ جاتے ہیں تو یار پھلال اوپر سے سٹارٹ کرتے ہیں یہاں سے بینر سے اس کو ہیرو بینر کہا جاتا ہے تو ہم ادھر ایمج بینر پہ جاتے ہیں ایمج بینر کے آپ ادھر اپوزٹ دیکھیں گے یہاں پہ فرسٹ ایمج آ جائے گی یہاں سے ہم کوئی بھی اپنی ایمج اپلوڈ کر لیں گے یہاں سے یہ اور دوسرا پہلے ہم اس پکچر کو سیلیکٹ اور سیو کر لیتے ہیں ابھی یہاں پہ ہیرو بینر دوسرا ہم نے چوز کرنا ہے دوسرا چوز کرنے کے لیے ہم نے یہاں پہ سیکنڈ ایمج بھی کر سکتے ہیں یہ والی ایمج ایڈ کرنے کے بعد ہم یہاں پہ اس کے اوپر یہ جو ٹیکسٹ لکھا ہوا ہے یہ تھوڑی سی ڈسکریپشن لکھی ہوئی ہے اور یہ جو بٹن ہے اس کو دیکھیں گے اس کے بھی یہ اپشن ہے یہ ایمج بینر کے بالکل نیچے دیکھیں تو یہ ایمج بینر یہ اوپر یہاں سے آپ کوئی بھی ٹیکسٹ جو ہے ایڈٹ کر سکتے ہیں یہاں پہ آپ کچھ بھی اور لکھیں گے تو یہاں پہ اپ ڈیٹ ہو جائے گا اس جگہ سے تو ہم فیلال اس کو سیم رہنے دیتے ہیں اس کو کلائنٹ آپ کو بول دے گا کہ آپ نے یہ اس جگہ پہ کیا لکھنا ہے اور یہ ڈسکریپشن میں کیا لکھنا ہے اور یہ بٹن کو کہاں پہ لنک کرنا یہ وہ کلائنٹ آپ کو بتا سکتے گا کہ اس کو کس پروڈیکٹ کے ساتھ لنک کرے وہ کلائنٹ جو مطلب کہ ویور ہو گئے گا وہ یہاں پہ کلک کرتے ہی کس پروڈیکٹ پہ جائے تو وہ کسٹمر آپ کو بتا دے گا کہ یہاں پہ اس کا یہ بٹن کا ٹیکسٹ ہے یہ دیکھیں شاپ آل اور یہ جو بھی یہاں پہ لکھیں گے آپ کا یہاں پہ شاپ آل پہ ایڈٹ ہو جائے گا یہاں پہ آپ کچھ بھی لکھ سکتے ہیں ویو آل اور یہاں پہ اس بٹن کو لنک دے سکتے ہیں کہ آپ نے اس بٹن کو کون سا لنک دینا ہے پروڈکٹ کا لنک دینا ہے کلیکشن کا لنک دینا ہے آپ کوئی بھی کلیکشن وغیرہ لنک دے سکتے ہیں یہ بٹن اس طرح سے ورک کرتے ہیں اور اس کے بعد نیچے مارے پاس آ جاتا ہے ریچ ٹیکسٹ یہ ریچ ٹیکسٹ آگئے یہاں پہ بھی کسٹمر کا کوئی بھی اباؤٹ لکھتے ہیں کسٹمر آپ کو خود بتا دے گا کہ اس جگہ پہ کیا لکھنا ہے یہاں سے بھی آپ ایڈٹ کر سکتے ہیں یور برینڈ اباؤٹ یور برینڈ یا کوئی بھی ٹیکسٹ کسٹمر آپ کو دے گا وہ آپ لے لکھ لینا اور یہاں پہ نیچے اس کی یہ ڈسکرپشن جو لکھی ہوئی ہے یہ آپ یہاں سے ایڈٹ کر سکتے ہیں اس کے بعد نیچے چلیں تو یہاں پہ فیچر پروڈکٹ ہے یہ فیچر پروڈکٹ ہے مطلب کہ یہ کلیکشن کوئی بھی آپ یہاں پہ لگائیں گے تو اس کلیکشن کے پروڈکٹس جو ہیں وہ سارے یہاں پہ شو ہونے لگ پڑیں گے جیسے کہ ہم نے جیسے کلیکشن بنائی تھی مینز والی ہم وہ یہاں پہ سلیکٹ کرتے ہیں جیسے کہ مین ٹی شیلٹ ہم نے بنائی تھی کلیکشن ایک دیکھیں تو یہاں پہ ہم نے مین ٹی شیلٹ سلیکٹ کیا اور یہاں سلیکٹ کرتے ہیں تو یہ ہماری وہ جو پروڈکٹس ہیں اس کلیکشن کی وہ یہاں پہ شو ہونے شروع ہو گئی ہیں اس کے بعد نیچے بھی ہمارے پاس یہ ایک اور تو اس سیکشن میں آپ لوگ یہاں پہ کالجی پہ کلیک کریں گے اس سائیڈ پہ اس کی مین سیٹنگ آ جائے گی کہ اس کے اوپر نیم بغیرہ کیا لگنا ہے اس کے نیچے یہ تین جو آپ کو کلیکشن پروڈکٹ کلیکشن شو ہو رہا ہے یہاں پہ یہ چیز ہے کہ یہاں پہ آپ کوئی بھی کلیکشن سلیکٹ کر لیں یہاں پہ آپ نے ایک پروڈکٹ سلیکٹ کرنی ہے اور یہاں پہ بھی اپنے کلیکشن سلیکٹ کرنی ہے تو کلیکشن ایک پہلے سلیکٹ کر لیتے ہیں یہاں پہ کلک کر کے پھر یہاں پہ آپ کے پاس اپشن آ جائے گا کہ سلیکٹ کلیکشن کریں تو یہ طرح بھی ہم مینٹی شیلٹ کر لیتے ہیں اور دوسری ہمیں یہاں پہ بھول رہا کہ ایک پروڈکٹ سلیکٹ کریں تو یہاں سے سلیکٹ پروڈکٹ ہمیں کر لیں گے کوئی بھی یہ والی کر لیتے ہیں تو یہ کرنے کے بعد ہمیں نیچے دوبارہ بھول رہا کہ ایک اور کلیکشن سلیکٹ کریں آپ یہاں پر ڈیفرنٹ کلیکشن سیلیکٹ کر سکتے ہیں یہاں پر میں نے ایسر پاپ کو ایک بدنانی سکھائی ہے تو اس لئے میں فلال ایک کر رہا ہوں یہاں پر ویسے میرے پاس کلیکشنز ہیں کڈز کی بھی ہے کڈز کی کلیکشن مینز کی فلال کر لیتے ہیں کیونکہ اس کے ساتھ ہم نے ایمیجز لگائی تھی تو یہاں پر آپ لوگ یہ سیلیکٹ کر لیں گے یہ پورشن بھی کمپلیٹ ہو گیا اس کے بعد نیچے مارے پاس یہاں پر ویڈیو کا ایک آپشن آتا ہے یہاں پر ویڈیو آپ کوئی بھی لگا سکتے ہیں کسٹمر آپ کو بولے گا کہ ویڈیو میری لگا دو کیونکہ آج کل جو کسٹمرز ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ ویڈیوز ہمیں چاہیے ہوتی ہیں تو ویڈیو میں آپ یہاں پر کوئی بھی یوٹیوب کا لنک پلیس کر سکتے ہیں کسٹمر آپ کو دے دے گا کہ یہ والا لنک جو ہے وہ مجھے یہ ویڈیو چاہیے اور وہ اس کا آپ کو لنک دے دے گا تو جیسے ہی آپ یہ لنک لگائیں گے تو یہ دیکھیں یہ پرنٹ آن ڈیمارڈ کی یہ ویڈیو جو ہے اس نے یوٹیوب سے آٹومیٹکلی کیپچر کر لیا اب اور یہاں پہ یہ شو ہونا شروع ہو جائی اس کے بعد ہم نیچے دیکھ لیتے ہیں یہ کالم ہے یہ کالم اس لیے ہے کہ ریویوز کے لیے آپ یہاں پر کسٹمر آپ کو کچھ بھی کہہ سکتا ہے کہ یہاں پہ فسٹ کالم میں اوپر جو ہے کلائنٹ کا نام لکھے جیسے میں شہباز لکھتے تھا ہوں تو یہاں پہ شہباز کا ریویو آ جائے گا اس کے بعد یہ سیکنڈ ہے کہ یہاں پہ کوئی بھی ہے آمیر ہے آمیر کا کیا ریویو ہے وہ یہاں پہ ریویو آ جائے گا تو اس طریقے سے یہ والی چیز ورک کرتی ہے یہاں پہ پر کلائنٹ کا باہر کا نام آ جائے گا جو اس پروڈکٹ سے اس سٹور سے پروڈکٹ بائے کرتا ہے ان کے ریویوز وغیرہ یہاں پہ آ جائے گے اور بھی کچھ بھی آ سکتا ہے کلائنٹ آپ کو بول دے گا کہ ادھر کیا کیا لکھنا ہے میں صرف آپ کو ایک آئیڈیا دے رہا ہوں کہ یہاں یہاں سے یہ ایڈٹ کر سکتے ہیں آپ کو کچھ بھی ایڈٹ کر سکتے ہیں بس ڈرائگ اینڈ ڈروپ ہے اس کے بعد نیچے ہمارے پاس یہاں سے آ جاتا ہے فوٹر فوٹر کا آپشن بھی یہاں پہ سب سے نیچے جائیں گے یہاں پہ آپ کا فوٹر کا آپشن ملے گا جیسے آپ کو پہلے لیکچرز آپ نے دیکھے ہوں تو آپ کو پتا چل جات گیا ہوگا کہ کس طریقے سے ہم لوگ فوٹر کا یہ منیوز بناتے ہیں یہاں پہ بھی ہم نے منیوز اپنے سیلیکٹ کرنے ہیں منیوز فرسٹ پہ کلک کرتے ہیں یہاں پہ کلک کرتے ہیں اور یہاں سے ہم منیو چینج کرتے ہیں چینج منیو ہم یہاں پہ جو سپورٹ اور یہ والے سپورٹ والا کرتے ہیں یہ کوئک لنکس ہمارے پاس آگے یہاں پہ جو ہم نے پہلے بنائے تھے اگر آپ نے میری شروع سے اپنے کورس دیکھا ہو تو آپ کو یہ والا چیز پتا چل جائے گی کہ یہ والے پیجز ہم نے کس طرح آپ سے بنائے تھے اور یہ والے منیوز ہم نے کس طرح سے بنائے تھے اور ہم انفو کی جگہ یہی رہنے دیں گے ہم انفو پہ کلک کریں گے اور یہاں سے چینج کریں گے یوسفل لنک کر دیں یہ پہلے یوسفل لنک پہ یہ ہے اس لئے یہ چینج نہیں ہوا اور مشن پہ جاتے ہیں یہاں پہ زیادہ تار یہ ہوتا ہے کہ کلائنٹ کا جو ایمیل ایڈریس اور بغیرہ ہوتا ہے وہ شو ہوتا ہے فون نمبر بغیرہ اور اوپر ایڈنگ آپ کچھ بھی لکھ سکتے ہیں کونٹیکٹ کونٹیکٹ آس یا ٹاچ گیٹ ان ٹاچ بھی لکھ سکتے ہیں کچھ بھی لکھ دیں تو یہ یہاں پہ آپ کے پاس ہیڈنگ آ جائے گی اور یہاں پہ آپ کو کسٹمر اپنا ایڈریس دے گا اور فون نمبر وہ آپ نے یہاں پہ نیچے لکھ دینا ہے ایڈیٹیبل ہے یہ جو مرضی آپ لکھیں گے یہاں پہ ایڈیٹ ہوگا تو اس طریقے سے یہ کسٹومائزیشن ورک کرتی ہے اور یہ آپ نے سمپلی یہاں سے سیو کر دینا ہے سیو کرنے کے بعد ہمارے پاس جو یہ ویب سائٹ ہے یہ کس طرح سے نظر آتی ہے وہ بھی میں آپ کو دکھا دیتا ہوں ایک بار کہ یہاں پہ ہم جائیں گے اور اس کو ریفریش کریں گے یہ وہ ویب سائٹ ہے جو ابھی ہم نے بنائی تھی تو یہ دیکھیں جو دو ہم نے امیجز لگائی تھی آپ ایک بھی لگا سکتے ہیں دو بھی لگا سکتے ہیں یہ جیسے کہ ہم نے امیجز لگائی تھی یہ کلیکشنز ہم نے سیلیکٹ کی تھی یہاں پہ ہم نے ویڈیو لگائی تھی وہ یہاں پہ آئی نہیں ہے اس کا کوئی مسئلہ آ رہا کیا ہوگا تو اس لئے آئی نہیں ویسے اکثر آ جاتی ہے لوڈنگ میں مسئلہ ہے اب اس میں یہ جو اوپر چیز ہے لوگو چینج کرنا لوگو کا آپ کو بتا دیتا ہوں کہ لوگو کس طریقے سے چینج کرتے ہیں ہیڈر میں آپ نے جانا ہے ہیڈر میں جانے کے بعد یہاں پہ یہ لوگو ایمیج نظر آ رہی ہے آپ نے یہاں پہ لوگو اپلوڈ کر دینا اگر آپ کے پاس کوئی بھی لوگو وغیرہ ہے تو آپ یہاں سے لوگو جو ہے وہ ایزیلی چینج کر سکتے ہیں لوگو بھی چینج کر سکتے ہیں اور یہاں پہ یہ جو اوپر ٹیب میں یہ چیز ہوتی ہے اس کو کہتے ہیں فیویکان فیویکان کا یہ سمجھ لیجئے کہ فیویکان کی جو ایمیج ہے وہ تھلٹی ٹو ملٹیپلاہ بائی تھلٹی ٹو پکسل کی ہونے چاہیے مطلب کہ اس کے لئے آپ کو بہت چھوٹی امیج چاہیے ہوتی وہی آپ نے یہاں پہ لگانی ہے لوگو کا آپ کو پتہ چل گیا کہ یہاں سے آپ نے لوگو ہیڈر میں جا کے تو اس کا یہاں پہ لوگو اپلوڈ کرنا ہے لوگو اپلوڈ کرنے کے بعد یہاں پہ میں آپ کو فیویکان کا بتا دیتا ہوں کہ فیویکان کس طریقے سے چینج کرتے ہیں یہاں پہ اپنے سیٹنگ میں آنا تھیم سیٹنگ میں یہ تو کسٹمائزیشن والا ہے یہ برش جہاں پہ بنا ہوا ہے یہاں پہ آپ نے کلک کرنا ہے اور یہاں پہ آپ کو مل جائے گا فیوی آئیکان تو فیوی آئیکان آپ نے یہاں سے ڈھوڑ لینا ہے اور یہاں سے آپ نے فیوی آئیکان یہ ہے فیوی آئیکان ڈھوڑ کے آپ نے یہاں پہ سیلیکٹ امیج کر لینی ہے کوئی بھی کسٹمائز آپ کو بتا دے گا کہ یہاں پہ جو ٹیب کے اوپر جو فیوی کون کی امیج ہے وہ میری یہ والی لگاؤ تو ہم فیلال یہ ہی لگا دیتے ہیں لوگو والی تو پیسٹ کر دیتے ہیں اے وہ آپ کو نے بات یاد رکھنی ہے کہ یہ امیج جو ہے ماسٹ آپ کی میں بتیس بائی بتیس پکسل کی ہونی چاہیے یہاں پہ سارے سائز لکھے ہوتے ہیں جس امیج کا جو سائز آپ نے لگانا ہے وہ یہاں سے آپ کو پتا چال جائے گا ایزی لی تو یہ سیمپل سٹور ہے اب یہ پورا سٹور یہ ایسے ہی دیزائن کر کے میں کسٹومر کو دوں تو کسٹومر مجھے بولے گا کہ ٹھیک ہے بہت اچھا بنا ہے بس وہ تھوڑی بہت بیج میں سے چینجنگ بتائے گا کہ یہاں پہ یہ کولیکشن نہیں لگانی تھی یہاں پہ یہ امیج نہیں لگانی تھی کوئی اور لگانی ہے دو تین گین ٹیکل اندر ہم لوگ سٹور رکھنا کے کسٹومر کو ڈیلیور کر دیتے ہیں اور کسٹومر کہتا ہے کہ لکس گوڈ تو اتنا کوئی مشکل نہیں کام کوئی اتنا مطلب کہ ڈیفکٹ نہیں ہے اگر آپ دو تین بار پریکٹس کریں آپ آپ کو ویڈیو میں سمجھ نہیں آتی آپ ایک بار نہیں دو بار دیکھیں تین بار دیکھیں چار بار دیکھیں آپ کو پھر آہستہ آہستہ سمجھ آنے شروع ہو جائے گی کہ یہ کس طرح سے ورک کر رہا ہے سارا کچھ تو یہاں سے ہم دوبارہ بیگ جاتے ہیں فی الحال یہ یہاں سے آپ کا یہ پورا سٹور جو ہے وہ ریڈی ہے بس آپ نے یہاں سے اس کو دیکھ لیتے ہیں کہ یہ جو ویڈیو ہے وہ ہماری کیوں نہیں آئی یہاں پہ ویڈیو پہ جاتے ہیں اور یہاں سے میرے خیال سے ویڈیو آہ چل رہی ہے صرف یہاں پہ کور ایمیج کی نہیں لگا ہوا تو یہاں سے ہم پلے کر کر دیکھ لیتے ہیں تو یہ دیکھیں یہ ہماری جو ویڈیو ہے وہ چل رہی ہے صرف اس کا جو کور ہے وہ لگانے والا ہے کور آپ یہاں پہ لگا سکتے ہیں اس ویڈیو کے اوپر جو کور شو ہوگا وہ بھی آپ لگا سکتے ہیں ورنہ کوئی ضرورت نہیں ہے لگا بھی لے تو صحیح نہیں تو ایسے خالی خالی فسٹ شو ہوگا دیکھیں آپ میں نے جیسے کلک کیا تھا تو تب یہ لوڈ ہو کے آیا سامنے تو آپ بہتر ہے کہ یہاں پہ کوئی بھی کور جو ہے نا ویڈیو کا وہ لگا سکتے ہیں اور لگا بھی لینا اور کسٹومر کو بھی اچھا لگے گا وہ آپ کو بار بار چینجنگز نہیں بولے گا اگر آپ نے فرس ٹائم ہی کلائنٹ کو اچھی طریقے سے مطمئن کیا تو وہ آپ کو ٹک بھی دے سکتا ہے تو ہم دوبارہ اس کو یہاں سے اپنے سٹور جو ہم نے بنایا اس کو ری لوڈ کر کے دیکھ لیتے ہیں کہ کس طریقے سے یہ ہمیں شو ہو رہا ہے دیکھیں کتنا پیارا سٹور اور نیٹ اینڈ کلین جو سٹور ہے وہ شو ہو رہا ہے یہاں سے بس آپ نے جو کرنی ہے ویڈیو کا تھامنیل جو ہے وہ وہاں پہ پیس لگا لینا ہے باقی یہ ہی تھا تو تقریباً آپ کو یہاں سے سمجھ آگئی نیکس لیکچرز میں ہم اس کو سکھیں گے کہ یہ ڈراب ڈاؤن مینیوز کیا ہوتے ہیں اور یہ ہم کس طریقے سے کریٹ کرتے ہیں تو فی الحال کے لیے اتنے اگلے کسی اچھے سی لیکچر میں ملتے ہیں اللہ حافظ موسیقی